السلام علیکم دوستو جب کوئی معاشرہ اتنا گل سڑ جائے کہ اس کا مڈل کلاس طبقہ معاشی طور پر دیوالیا اور ذہنی طور پر پریشان حال ہو جبکہ اس کا اپر کلاس طبقہ ظالم اور ریاش ہو جائے تو یہ قانون فطرت ہے کہ یا تو وہاں بغاوہ جنم لے لیتی ہے یا پھر کوئی بیرونی قوم مسلط کر دی جاتی ہے کچھ ایسی ہی حالات کا سامنا آٹھمی صدی کے اندلس کو بھی تھا جہاں اپنوں ہی کے ہاتھوں غلامی اور بے بسی کی شکار قوم کسی نجات دہندہ کی تلاش میں تھی اور یہ نجات دہندہ اندلس کے عوام کو تاریخ بن زیاد کی صورت میں ملا جن کی داستان آپ سنیں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں کسی بھی مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور اس کے علاوہ اسے اللہ کے بندوں کو دوسروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو بھی ممکن ہو وہ اقدامات اٹھانے چاہیں گے اندلس کے عوام جو کہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے ان کے لیے تاریخ بن زیاد نجات دہندہ ثابت ہوئے جو کہ فاتح اندلس بھی کہلاتے ہیں اسرار کے پردوں میں چھپی تاریخ بن زیاد کی شخصیت کی ذاتی زندگی کئی کہانیوں اور داستانوں کا محور بھی ہے اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار تاریخ بن زیاد چھ سو پچھتر عیسمی یعنی پچپن ہجری میں الجزائر کے مغربی صوبے اور آن میں پیدا ہوئے تاریخ بن زیاد طویل قدو کامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے یوں تو ان کی نسل سے متعلق تین مختلف روایتیں موجود ہیں جن میں پہلی روایت کے مطابق ان کا تعلق افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا دوسری روایت انہیں ایران کے صوبے حمدان سے جوڑتی ہے جبکہ تیسری روایت کے مطابق ان کے آبا و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضر موت سے تھا مگر ان سب میں سے قرین قیاس پہلی روایت کو قرار دیا جاتا ہے جس کے مطابق ان کا تعلق بربر قبیلے سے تھا بربر قبیلے کی ایک بڑی تعداد آج بھی شمالی افریقہ میں مقیم ہے یہ قبیلہ حریت پسند اور جنگجو قسم کے افراد پر مشتمل تھا اور اسلام لانے کے بعد یہ بہت بہادر نڈر اور جنگی صلاحیتوں سے بھرپور فوجی ثابت ہوئے اموی دور حکومت میں افریقہ ان کا ایک صوبہ تھا جس کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے اور تارک بن زیاد بن امیہ کے جرنل ہونے کے ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام اور ان کے نائب بھی تھے گورنر موسیٰ بن نصیر نے ہی تارک بن زیاد کو سپین پر چڑھائی کا حکم دیا جس کے جواب میں تارک بن زیاد نے ساتھ سو گیارہ میں سپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا اور مسلمانوں کی سپین میں یہ حکمرانی آٹھویں صدی کے آغاز سے لے کر پندھرویں صدی یعنی چودہ سو بانوے تک تقریباً آٹھ سو سال جاری رہی سپین کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح جس نے اہل یورپ کو سیاسی معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی جہت موہیہ کی اور ان پہ ایسے اثارات مرتب کیے کہ جن کا مشاہدہ آج کی تاریخ میں بھی ممکن ہے آغاز میں تارک بن زیاد نے عموی خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے اپنا نام بنایا اور اپنی بھرپور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث بہت جلد ترقی کرتے ہوئے پہلے تنجا کے گورنر اور پھر موسیٰ بن نصیر کے نائب کے عہدے پر فائز ہونے میں کامیاب ہو گئے ان سے پہلے کی چھاپا مار کاروائیاں ہیں جبل تارک یا جبرالٹر جو کہ آج بھی انہی کے نام سے موصوم ہے اور تاریخ کے اس عظیم سپسالار کی بہادری کی گواہی دیتا ہے دراصل اندلس پہ فوری حملے کا سبب سپین کے گوتھوں کے آخری بادشاہ روڈرک کے مظالم سے تنگ آئے عوام کی خواہش اور یوٹا کے حکمران کاؤنٹ جولیٹ کی اس دعوت کے باعث کیا گیا جو کہ اس نے خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہو کر کی کیونکہ بادشاہ روڈرک کے مظالم سے عوام تو عوام خواہش بھی محفوظ نہ تھے اندلس میں ایک رواج کے مطابق عمرہ کی لڑکیوں پہ لازم تھا کہ وہ شاہی محل میں ملکہ کی خدمتگاروں کے ساتھ تعلیم و تربیت حاصل کریں مگر یہ لڑکیاں بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتی انہی میں کاؤنٹ جولین کی لڑکی بھی شامل تھی جس نے اپنے باپ سے شکایت کر دی باپ بیٹی کو بہانے سے واپس تو لے آیا پر سپین کے باقی بھی بہت سے عمرہ ایسے تھے کہ جو اس بادشاہ روڈرک کے مظالم کے باعث اس کے خلاف تھے اور اس کا تختہ الٹنے کے کسی بھی منصوبے میں تعاون کے لیے تیار تھے لہٰذا کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے مدد طلب کی موسیٰ بن نصیر نے سوچ بچار کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت لے کر کاؤنٹ جولین اور عمرہ کے ساتھ مہائدہ کر لیا حفاظتی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے تحت موسیٰ بن نصیر نے پہلے صرف پانچ سو سواروں پہ مشتمل ایک چھاپا مار دستہ تیار کیا اور سپین کے ساحل پر حملے کے لیے بھیجا اور یوں جولائی ساتھ سو دس عیسوی میں الخضرہ پر اس دستے نے چھاپا مارا اور کامیاب لٹا اس حملے کے ذریعے سپین کے عسکری نظام میں موجود خامیاں اور ان کی داخلی کمزوریاں آشکار ہو گئیں اور ساتھ ہی کاؤنٹ جولین کے بیان کی تصدیق بھی ہو گئی چنانچہ اگلے ہی سال یعنی سات جولائی سات سو گیارہ عیسوی کو مکمل تیاری کے ساتھ سات ہزار فوجیوں پہ مشتمل یہ لشکر سپیسالار تارک بن زیاد کی قیادت میں اس مقام پہ پہنچا جو کہ اس وقت لائنز آف راک اور آج جبل تارک یا جبرالٹر گہلاتا ہے تارک بن زیاد نے اندلس کے ساحل پہ اترتے ہی تمام جہازوں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا تارک بن زیاد کے اس عمل نے جہاں ان کی انتہائی جرت اور بہادری کو ثابت کیا وہیں دوسری جانب ان کی لیڈرشپ کوالٹی بھی ظاہر کی یہ عمل دراصل مسلمان سپاہیوں کو پیغام تھا کہ فتح یا شہادت کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں اسی لئے حوصلہ، حمد اور بہادری کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کرنا کہ جید ہی مقدر ہے تارک بن زیاد کے کشتیوں کو آگ لگانے کے واقعے پر کچھ مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر بہت سے اس واقعے کو حقیقت سمجھتے ہیں جیسے کہ علامہ ادریس کی کتاب نزحت المشتاق فی اختراق الافاق میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے ان کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی ایک نظم تارک کی دعا کے نام سے اس واقعے اور تارک بن زیاد کے حوالے سے نوجوانوں میں ولولا پھوکنے کے لیے لکھی تارک بن زیاد کا پہلا مارکہ تھیوڈور میر کے ساتھ ہوا جو کہ مرسیہ کا والی تھا یہ بادشاہ روڈرک کا ایک تجربے کار جرنل ہونے کے باوجود بری طرح شکست کھا گیا اس وقت روڈرک شمالی سپین میں جنگوں میں مصروف تھا مگر تھیوڈور میر کی شکست سے پریشان ہو کر فوراں دارالحکومت پہنچ کر تمام جاگرداروں اور عمرہ کو فوجے لے کر پہنچنے کا حکم دیا پادریوں کے ذریعے مذہبی جنگ کا اعلان کروا کر ایک لاکھ کا لشکر تیار کر لیا تارک بن زیاد ان تمام تیاریوں سے آگاہ تھے اسی لیے موسیٰ بن نصیر سے مزید پانچ ہزار فوج کی کمک منگوالی اب ایک طرف ایک لاکھ کی فوج اور دوسری جانب بارہ ہزار مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی جب یہ دونوں فوجیں آمنے سانے ٹکرائیں ہوں گی تو وہ کیا منظر رہا ہوگا ایک جانب ایک لاکھ کا جمع غفیر جو کہ بھرپور اسلحے سے بھی لیس تھے جبکہ دوسری جانب صرف بارہ ہزار مجاہدین کہ جن کے پاس اسلحہ بھی کم تھا پیچھے سے مزید کمک کی امید بھی نہ تھی اور کشنیاں تو وہ پہلے ہی جلا چکے تھے اس اہم موقع پہ تارک بن زیاد اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا اے جوانوں جنگ کے میدان سے اب فرار کی کوئی صورت نہیں دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے سبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور جنگ کے لیے اسلحہ بھی تمہارے پاس تمہاری تلواروں اور حوصلے کے سوا کچھ نہیں دشمن سے بھرپور مقابلہ کرو اس کی قوت کو ختم کر دو میں نے تمہیں ایسے کسی کام کے لیے نہیں پکارا کہ جس سے میں گریز کروں میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود نہ لڑوں اگر تم نے انہیں کابو کر لیا تو خدا کا دین اور رسول اللہ کا حکم یہاں نافذ ہو جائے گا یہ جان لو کہ جہاں میں تمہیں بلا رہا ہوں ادھر جانے بالا پہلا شخص میں خود ہوں فوجے ٹکرانے پر جو پہلی تلوار اٹھے گی وہ میری ہوگی اگر میں مارا گیا کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے مو نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتا نہ ہو جائے تارک بن زیاد کے اپنے سپاہیوں سے کیے گئے ایسے پورسر خطاب نے ان کی کائا ہی پلٹ دی تبلے جنگ بچتے ہی تارک بن زیاد کے ساتھی اپنے لیڈر کے ساتھ اس محاذ پر شیروں کی طرح لڑتے رہے یہ جنگ ایک ہفتے تک چلی پر مجاہدین نے ایسی جیداری دکھائی کہ دشمنوں کے پاؤں کھڑ گئے بادشاہ راڈرک کے ساتھی اپنی جانے بچا کر بھاگ نکلے جبکہ راڈرک خود بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور یوں اندلس کی مرکزی حکومت کو شکست دینے کے بعد تارک بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ مختلف شہروں کی جانب روانہ ہو گئے اور کاؤنٹ جولین کی رہنمائی کے مطابق ملک کے طول و عرض میں اسلامی فوج کے دستے فتوحات حاصل کرنے لگے اس لحاظ سے اندلس کی جنگ ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی کہ جس کے بعد ہسپانوی فوج متحد ہو کر لڑ ہی نہ سکی فتح حاصل ہونے کے بعد بغیر کسی مزاہمت کے دارل حکومت پر قبضہ کر لیا جس کے بعد تارک بن زیاد کو سپین کا گورنر بنا دیا گیا تارک بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر حکومت اپنے بیٹے کے سپورٹ کر کے خود تارک بن زیاد سے آمیلے مگر پھر تارک بن زیاد کو بلندی کی جانب جاتا ہوا دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگے جس کے سبب موسیٰ بن نصیر کے تارک بن زیاد کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بیماری کی وجہ سے اس نے موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد دونوں کو معذول کر کے واپسی کا حکم دیا چنانچہ موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد دونوں کو سات سو بارہ عیسوی یعنی پچانمے ہجری میں واپس آنا پڑا اس اچانک واپسی کی بینا پر مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچا اور یوں تارک بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا زندگی کی پینتالیس بہاریں دیکھنے کے بعد سات سو بیس عیسوی یعنی ایک سو ایک ہجری میں وفات پا گئے تارک بن زیاد کی زندگی کا اختتام بھی پرسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری آیام تارک بن زیاد نے قسم پرسی میں گزارے اگر یہ حقیقت ہے تو یہ عموی سلطنت کے لیے اس عظیم سپسالار کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی اور مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے تارک بن زیاد ایک ایسی شخصیت جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر یورپ اور خصوصی طور پر سپین میں بھی قابل تقریم ہیں برطانیہ کے مرکزی بینک نے دو ہزار بارہ میں جبرالیٹر کی حکومت کے لیے تو یہ تھی عمت مسلمہ کے عظیم سپسالار کی داستان کہیے دوستو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے کومنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اگر کسی اور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں اللہ حافظ